موسیقی سب سے پہلے ملے تو ناظرین دیکھتے رہیے این این ڈین این نیز وائس آف انڈیا ریاستی سطح پر سرخی کی وارداتوں کو انجام دینے والے چار ساریخوں کو گرفتار کیا گیا تفصیلات کے مطابق نارڈ زون ٹاس فورس ٹیم کی جانب سے خوفیہ اطلاع معصول ہونے کے بعد جس پر کاروائی کرتے ہوئے نارڈ زون ٹاس فورس ٹیم نے گھروں میں سرخی کی واردات کو انجام دینے والے یہ چاروں ساریخوں کو گرفتار کرتے ہوئے بعد اس کے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سہر حیدر آباد کے کوتوال شریعن جنی کمار نے تمام تفصیلات سے وقفیت کر آئی آئیے ناظرین اس معاملے کے اوپر ایک تفصیلی روزنی دالتے ہیں ہمارے نمائندے جھانگی ریلی کے ساتھ سیٹی پولیس کا سپورس کے طرف سے ایک انٹر انسیٹ نوٹوریوس ہاؤس برگلر کیا گیا اس کے چار دنس کا رسک کیا گیا اس میں اس ڈیٹیکشن کے بعد سیوڈ کیسز اور ہاؤس بریک بائی نائٹ اس کا ڈیٹیکشن ہوا اور اس میں رکمی میں ٹوٹل ایک ترگو پانچ لاکھ تھائیت تھاؤزنگ جوڑ پروپٹی جس میں کی پلائٹینوم جوڑیری ڈائیمنڈ جوڑیری گولڈ جوڑیری سب کاری کبھل ہوا اس سین کیسز میں ہرنباد شہر کے تین کیس ڈیلور سٹی کا ایک کیس اور تامی نادو چینائے چینائی کا تین کیس ڈیٹیکشن ہوا اس کھرینل کے لیڈر کردی ساتیش ایلیاس ستی مابو ایلیاس ستیش ریٹی ایلیاس گچی ایلیاس ستیش ریٹی سن آب کے اپا راؤ ایلیاس ستیش ریٹی جو کار درائیور کا کام کرتا ہے اور تیگر پیشنہ ریٹی کالیج میری پیٹ سیورہ بات کے پاس رہنے کا ہے یہ اویجینالی بیشاہ پٹنام کا رہنے والا ہے سیکنڈ اچیوز دلسامت نریندر نائر ایلیاس نالی سن آب این بابو ایلیاس ستیش ریٹی یہ کار درائیور کا کام کرتا ہے اور میری پیٹ سیورہ بات میں ابھی رہتا ہے اویجینال یہ چندل پیٹ مانڈل نام گونڈا کا رہنے والا ہے گیاں نمبر ثری گیاں نمبر نمبر ثری پچھا پاکی شریف آس سن آب پی آجا یہ ٹو ویلر میکنی کا کام کرتا ہے اویجینالی کڑپا کاؤن ہم پردیش کا رہنے والا لیکن ابھی یہ حضر آباد رامترشنا نمبر اس کے پہلے گونڈو بڑھا حضر آباد میں بھی رہتا ہے فورتھ ممبر کونڈا ریٹی سنید کماریٹی یہ اویجینالی پروپاٹی ریسیور پروپاٹی ریسیور کا کام کرتا تھا اور باز میں یہ گینگ میمبر ہو گیا اس میں جو total recovery ہوا ہے اس میں platinum ornament 146.6 grand diamond ornament 689 grand gold ornament 877 grand اور crime کرنے کے جو equipment ہوتے ہیں tools جیسے screwdrivers cutty pliers face mask hand gloves torch light یہ سب چیز کا بھی رکھر دی ہوا یہ اپیوز 137 نایر اور سرینیواس actually چنچل گوڑا جیل میں 2017 میں جب یہ لوگ arrest ہوئے تھے چنچل گوڑا جیل میں اندر یہ لوگ گینگ بنایا اور اس کے بعد یہ لوگ باز میں release ہونے پر offense کبھر شروع کیے تو total cases detect 7 اس میں چونگ لنگن باکھوں پولیس چینجن 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 اور ایک موش کولنی میں ایک ایمپورٹنٹ ہاؤس کو ریکی کرتے سکروڈ رائیور سے گرل نکالنا یا بہت بار آگے سے جسے کہتے ہیں نوک بریک وہ بھی کرتے ہیں ہاؤس ریک کرتے تھے ایک پٹکولر کھیس میں لینڈ اونر ہاؤس اونر کا کار سے بھی یہ لو اپھرز کے بعد اسی کے کار سے بھاگ گیا کلی ستی شنیر ستی باگو یہ بہت شانتیر کرنم ہے اور اس کے اوپر پہنے بہت سارے کیسے ہیں سہیدر آباد میں وشاہدہ پٹنم میں ویجائے نگرم میں کافی راڑا میں سب ملک کر اس کے اوپر کلی 65-70 کیسے ہیں اس کے پہلے 2016 میں ہیدر آباد میں قیدی آئٹ میں اس کو ارنجز ہوا تھا اور اس کے بعد چلچل گوڑا چھلے کے لیے تھا دوسرے جو اپرینڈر ہیں نائے اس کے اوپر پیڑیا تھا اور دیسنا جو اپرینڈر ہے سوینی واس وہ بھی نوٹوریس کرنگل ہے جیسا کہ آپ کو بتائیں سبیل کماریتی یہ پہلے ریسیور اپسٹولیر پاکٹی سے شروع کیا اور پاس نے کرنگل گانک کا میمبر خود بنا یہ پورے کیسز میں جو ان بی درموز پیڑنگ ہے اس میں سی سی ایس کی تھی ان بی درموز پیڑنگ ہے ویجائے نگر بان کاؤن پولیس ٹیکشن آن پردیش کا ایک ان بی درمو ہے سداشر نگر بھولیس ٹیکشن لیے بھی پہلوگ سے بھی اس کا بھی ایک ہے اور پروانہ پولیس ٹیکشن لیے وشاہ کپٹنو ڈسوٹرک اس کا بھی ایک ایک ان بی درمو پیڑنگ ہے یہ پورے گانک میمبر آج ہیدر آباد سے باؤں دے جانے کا پروگرام بنا رہے تھے اور ہیدر آباد سے بھومائی ٹیکشن کے لیے یہ لوگ سکردہ آباد کے پاس انتظار کر رہے تھے جس سے میں ہمارے ٹاکس فورس کی آفیسرز کو انفرمیشن آیا اور ٹیک لگا کر یہ لوگ اس کو سب کو اریسٹ کیے اس پورے کیش میں ہمارے ڈی سی پی ٹاکس فورس پی رانسہ کشن راؤ ان کے لیدرشپ میں پڑا ایکسیوشن ہوا اور ان کے ساتھ انسپیکٹر کیے نانشو راؤ ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر بانجارہ جل کیے ربی کمار سب انسپیکٹر سکیٹ سری کانک کیے سرمی بی بڑک پرنیشوٹ نورٹ جو ٹاکس پورس یہ لوگ سب بہت اچھے سے کام کیے ہمارے بیش میٹ اور ہتھر آباد اور ہمارے بیش میٹ اور چنہی پولیس کے کمشنر ایک ایک بیش میٹ سناتھم سہاہب اس سے ہم ملکنر تشویر ہے اور ان کے طرف سے سینئر آفیسرز یہاں آئے ہیں جس میں مطوو وینو پالے اے سی پی نونگا پاکم سندران انسپیکٹر نونگا پاکم کنن انسپیکٹر مامالا پولیس ٹیشن اور رنگاناتھم سام انسپیکٹر اور پولیس تہلیم اس کے علامہ ایسی پی آنک پردیش نینور کام انسپیکٹر وینو کپا لیڈی کو بھی کام دے جائے ہیں تو یہ سب کے لیے یہ ایکسیلنٹ برک کے لیے سکھی کے طرف سے سکھی پولیس طرف سے دیکھتا ہے کار سکھ پورس پولیس کو I can read my hearty congratulations Thank you